بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں سڑکوں پر نہ نکلے میرے پاکستانیوں آپ کو آپ کی لیڈر عمران خان نے کہا تھا کہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ گھر میں سہم کر ڈر کر بیٹھ کر ان کے غلامی تسلیم کرنی ہے یا آپ نے حقیقی ازادی حاصل کرنی ہے میرے پاکستانیوں جیسا کہ ہماری لیڈر نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ نے ہمیشہ پر امر رہنا ہے آپ سب نے بڑی تعداد میں پورے پاکستان میں نکل کر ہاتھ میں پلیکارڈز اٹھا کے حقیقتی ازادی کا اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنا ہے آپ نے پر امر رہنا ہے کیونکہ ان کو بہانہ چاہیے کہ کوئی ایسی سیچویشن یہ گریریٹ کرے جس طرح انہوں نے نو مئی کو کیا تھا اور پھر کارکنوں کے اوپر میڈیا کے اوپر اور تحریک انصاف کے اوپر اور عوام کے اوپر ظلم ستم کے بہار اٹھا ہے میرے پاکستانیوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے غلام رہنا ہے یا آپ نے حقیقتی ازادی حاصل کرنی ہے کس نام پر ہم نے یہ مملک ازاد پاکستان حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کسے کے سامنے نہیں جھکنا میرے پاکستانیوں اور ام انداز میں اپنے لیڈر کیلئے اور اپنے ملکی حقیقتی ازادی کیلئے باہر نکلو اپنے ملک کے مستقبل کیلئے اپنے بچوں کے مستقبل کیلئے نکلو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان صحیح معنوں میں حقیقتی ازادی حاصل کرے گا صحیح معنوں میں ایک فلاحی ریاست بنے گا آپ نے دیکھا کہ ریجیم چین اپریشن کے بعد کس طرح پاکستان کی معیشت کو برباد کیا خوشحالی کو برباد کیا آئین کو انہوں نے ردی کے ٹوکڑی میں ڈالا قانون کا ستیہ ناس کیا عدالتوں کے فیصلی کو نہیں مانتے الیکشن سے یہ باگتے ہیں عوام سے یہ باگتے ہیں لیکن کم تک یہ عوام سے باگیں گے آپ نے آئین اور قانونی حق جو آپ نے یہ نہیں مانتے لیکن ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں آپ نے آئین اور قانون کے مطابق اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جب متحد ہوں گے یکٹے ہوں گے تو پاکستان کو کوئی بھی غلام نہیں رکھ سکتا پاکستان اپنے حقیقی منزل کو انشاءاللہ پہنچے گا میں اپنی ماں بہنوں بیٹھوں سے اپنے بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کیلئے اپنے ملک کیلئے اپنی لیڈر کیلئے اس لیڈر کیلئے جس نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا اس لیڈر کیلئے جب اسلام کو دہر کرتی سے ٹھوڑا جا رہا تھا تو اس نے اسلام مفرومیہ کے خلاف اقوام متحدہ میں قرادات منظور کرائی اس لیڈر کیلئے جو مدینی کی ریاست بنانے کا عظم یونائٹڈ نیشنز میں کڑے ہو کے کرتا ہے اس لیڈر کیلئے جو کشمیر اور فلسطین کا سفیر بنا اس لیڈر کیلئے جو عالمی اسلام کا ترجمان بنا اس لیڈر کیلئے جنہوں نے غریبوں کو سہارا بنے احساس پروگرام دیا اس لیڈر کیلئے جو پاکستان کے نوجوانوں اور پاکستان کے مستقبل کے لئے منصوبوں کا آغاز کیا وہ لیڈر جو پاکستان کے خودداری بھی سمجھوتا نہیں کیا اس لیڈر کیلئے جس نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اس کو کہا کہ ابسوروٹ لینار اس لیڈر کیلئے ہم نے نکلنا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں خوب پیدا کر کے ان کو دھرا دکھا کے ان کو گروں میں بند کر دیں گے اور یہ جو مافیا ہے یہ پاکستان کے اوپر اس طرح حکومت کرتا رہے گا اس طرح ظلم و ستم کرتا رہے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک مفرور اور اشتہاری اور بگوڑا لندن میں بیٹ کے مرسوبی بنائے اور یہ تمام ادارے اس پر عمل درامت چھوک کرنے کے لیے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر یمران خان کو جو سچے ہیں جو جلددار ہے جو حملددار ہے اس کو جیل میں ڈالیں آپ نے اس کے خلاف نکلنا ہے یمران خان نے ساری زندگی پاکستان کا مقدمہ لڑا پاکستان کے بہتر امیج دنیا تک پہنچایا اور اپنی زندگی پاکستان پر نشاور کی آپ نے اب اپنے لیے نکلنا ہے کیونکہ اگر یہ امید انہوں نے ختم کر دی تو اس کے بعد اندیرہ ہی اندیرہ ہے